ممہ کی بات سننے آج کوئی متمول ملک مسلمان ایسا نہیں ہے جہاں جا کے آپ اپنی پروپٹی خرید سکیں شہریت حاصل کر سکیں وہاں کی لڑکی سے شادی کر سکیں اپنے نام پہ کاروبار کر سکیں ویسٹ میں جا کے آپ سب کچھ کرتے ہیں ان کی بچیوں سے شادیاں کرتے ہیں نیشنالیٹی کی بھوک میں وہ آپ کو مل بھی جاتی ہے آپ وہاں کاروبار بھی کرتے ہیں وہاں آپ اپنی عبادت گائیں بھی بناتے ہیں پھر آپ کو شرم نہیں آتی جو آپ کے نام نہاد برادر اسلامی ملک ہیں وہاں کوئی شہریت لے کے تو دکھائیں نام کیا لینا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں شہریت پہ وہ دھتکار دیتے ہیں وہ ایک کفیل نامی آدمی ہے اس کے نیچے آپ کو لگا دیتے ہیں جب دل کرے تھوڑا مار گیا آپ کو بھار نکال دے تال نفیق کر کے حکارت کا سلوک ہوتا ہے یہ آپ کی امہ جس کے پاس چار وہ کل تک آچائے بھیک مانگ رہے ہوں خوبی پاکستان بننے سے پہلے بھیکاریوں کی طرح یہاں آتے تھے وہاں بس پیٹرل نکلا ہے پیٹرل بھی کس نے نکالا کس نے بتایا کہ یہ جو گارہ ہے یہ جو کیچڑ ہے اس سے بہت مال بن سکتا ہے اس کا یہ استعمال ہے کونسی امہ ہاں وہ دو مسلمان ممالک اس میں شاید کوئی عزت عزت ہوتی ہو جو دونوں ہی ایک جیسے بھوکے ننگے جائلوں کے جن کے پاس پیسہ آگیا ہے وہ دودھکارتے ہیں وہاں کمونی لگاتے ہیں تیس تیس سال پینتیس پینتیس سال چالیس چالیس سال سے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں نیشنالیٹی کا تصور نہیں ہے اپنے نام پہ کاروبار نہیں کر سکتے اپنے نام پہ پراپٹی نہیں لے سکتے اپنے نام پہ بغیر وہ کفیل کے وہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھوڑ سکتے آپ کو شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے بیسٹ کے بارے میں جو آپ کے لئے دروازے کھول دیتا ہے کہ آؤ یہاں گند ڈالو جو کر رہے کرو یہاں ہماری لڑکیوں کو بھی ایکسپائٹ کرو ان کے ساتھ شادیاں کر کے نیشنالیٹی لے کے ان کو ڈیوورس بھی کرو یہاں کاروبار بھی کرو یہاں رنگ برنگے وہ فرودز بھی کرو وہ آپ پہ دروازے نہیں بند کرتے ہیں اچھے کمال کی بات ہے وہاں بیٹھ کے جو ان ملکوں کے خلاف جس پرتن میں کھاتے ہیں اس پہ چھید کرتے ہیں باز نہیں آتے اس کے باوجود وہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں وہ نکالتے نہیں تدکارتے نہیں